آج کی ویڈیو پی اور اتینٹیک دیسی اور ٹریڈیشنل فود کے بارے میں ہے اور تقریباً سیونٹی پرسنگ پیشاور کے لوگوں کے پسندیدہ خوراک میں بھی شمار کیا جاتا ہے تو السلام علیکم and welcome back to the channel تو پتھانوں کا بلکل پسندہ خورا دیں صرف پشاور میں ہی ملتا ہے پنجاب میں ملتا ہے لاور میں صرف لسی ملتا ہے ایدر تو جوار کی روٹی مٹائی کی روٹی ہوتی ہے ساگ ہوتا ہے مرائی ہوتی ہے میٹھر لسی نمکین لسی وہ گرمی کی فیول دیش ہوتی ہے اس کا ہرڈی کے لیے اچھا ہوتا ہے سہت کو اچھا رکھتے ہیں ہرڈی کی مضبوط کرتا ہے یہ مٹائی کی روٹی ہے یہ نیمک اس میں ڈالا گیا اور اس میں دہیں آتا ہے یہ دہیں دیکھو جی گاؤں کا دہیں ہے گاؤں سے لے کر آتے ہیں ادھر پشاور میں اس سے چیز نہیں ملتی خالص دیکھو جی ٹھیک ہے ہاں ملائی اس پر ڈالیں یہ اس کی ملائی ہے دیکھو اس میں سے مکھن بھی نکلتا ہے یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے آپ اس کو ٹھیسٹ کریں اس میں ساگ بھی ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے پالک کا ساگ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ میرچیں بھی تھوڑی بہت ہیں یہ جی پتھانوں کا فریوار ڈیش ہے ٹھیک ہے یہ گرمیوں کا ایک بہترین صغات میں شمار کیا جاتا ہے شاور کے لوگ اس کو کافی شوق سے کھاتے ہیں اس میں کوئی اس طرح چیز نہیں ہے کہ آپ کو خراب کرے گی پیر مکی پیروٹی سرسو کا ساگ سورخ میرچ دہی ہوم میٹ دہی اور اس کے ساتھ ملائی وہ بھی گر سے بنی ہوئی ہے اور اس کو آپ کھائے تو کیا ہی بات ہے اور اس کا جو ایک مزہ ہے وہ اس طرح چھوٹی چھوٹی پرچے ان کے پاس ہوتی ہے اس پر بیٹھ کر اس پر مزہ آتا ہے وہ بہت ہی آلا ہوتا ہے موسیقی 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 گوش والا اگری بن پچھتی سال ادھر لوگ بہت دوسرے آتے ادھر کانے کیلئے اسی بہت زیادہ اچھا ہے ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہے بیپ بہت زیادہ اچھا ہے اس لئے لوگ آتے ٹیسٹ بہت زیادہ میارے اور اس کا ہم ڈالتے زیرہ دنیا اور میرچ اور تیل گوشت کیلئے گریبا ہم چار پنڈ ہم لے کے آتے ادھر یہ ادھر ہمارا شاکر تھے وہ کار تھے ادھر ہے میرا بھائی ماموے اس کے ساتھ مسالہ کرتے ہیں یہ ہم صبح نو بجے کولتے ہیں دکان اور رات دو بجے بنتے ہیں ان کے پاس اتنا رش ہے کہ آپ کو اپنا خود اڑل لگانا بھی پڑے گا اور اٹھانا بھی پڑے گا ٹکوں کی جو میرینیشن ہے جو پریسے سے آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ کس طرح یہ لوگ بناتے ہیں ٹکوں کی جو میکنگ پروسے سے وہ یہاں پر بنتے ہیں یہاں اپنے سیکرٹ مسائل لگاتے ہیں اوائل میں اور پھر جو ہے نا اس کو ایک ایک بوٹی کو سیخوں میں لگا دیتے ہیں یہاں پر رکھ کر آ جاتا ہے اور پھر یہاں سے آ کے کوئلوں میں جاتا ہے اچھا یہ ان کے پاس کڑائی کا سسٹم بھی ہے یہاں پر جو ہے نا ٹکوں کی کڑائی بنتی ہے یہ ان کی ٹوماتو کی چٹمی اور یہ ہری مرچ یہ ان کا سیکرٹ مسالہ اوائے اوائے یہ سین چک کریں ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے نا بیف کے سیخ لگتے ہوئے اور ادر جا کے آپ نے یہ رش چک کریں کتنا رش لگا ہوا یہاں پر ہمارے پاس اشرف روپ کی مشہور فضل شاپ کے ٹکے آ چکے اور اس کی ٹنڈرنس چک کریں اوائے اوائے یار کیا ہوا تھے یار کیا ہوا تھے اس کو دیکھتے ہی نا میرے موہ میں پانی آ گیا چک کرتے اس کو سمپلی اس کی ٹنڈرنس چک کریں یار کتنے جوسی اور نرم اور ملائم ان کے جو ٹکے نا وہ بہت ہی سوفٹ ہے اس میں سے جوس بر بر کر آ رہا ہے یہ چک کریں کھل جوسی اور نرم ٹنڈر قسم کے جو ہے نا ان کے ٹکے اور ساتھ میں ہمارے پاس ہے ان کے دہی والی چٹنی کیسے ہیں جو ہے تو کھل کے ساتھ دیکھتے ہیں جو ان کے پاس دہی والی اس کے ساتھ تیست کرتے ہیں اچھا فوڈ کے مشہورت کے چھتنی کے ساتھ جو ہے ان کا ذائقہ بڑے ہی بہترین آرہا ہے گوٹی نرم سوٹ کسن کے ہاں اب آپ اگر ہاتھ نہ بھی لگاؤں مو سے بھی گاؤں بڑے ہی بہترین ہے چکرے ہوئے 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 دو ہی ایک نسلی کسن کا بیپ اندر سے فل جوسی اور اس کو ڈپ کرو دلی والی چھتنی کے ساتھ شائی کرتے اس کو روٹی کے ساتھ روٹی لینے کے ساتھ یہ ایک تکہ اور اس کو نہلائیں گے دہی والی چکی میں اندر قسم کا بائٹ وہ کیا ہے ہاں اشرفوڑ کے مشہور تکہ کھانے کے بعد دل کیا ہے کہ توڑا سا کٹا میٹر کوئی چیز مل جائے تو یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے انار دیکھے چکرے ہیں کس طرح خوبصورت ریڈ قسم کے انار اس کے اوپر نمک ڈالے تو ٹرائی کرتے ہیں یہ بھی امید کرتا ہوں آپ کو آج یہ چوٹا سا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور پسند آتا ہے تو مس لیک شیئر سبسکرائب کریں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی